حضور نے گیارہ ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیل اول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے لی دو ہجری کو شامل کر کے نو رمضان زندگی میں کل آئے جس میں دو رمضان تیس کے تھے اور باقی سات رمضان انتیس کے تھے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے انتیس ہوں یا تیس ہوں اللہ سواب تیس کا ہی عطا فرمات جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ نے کھلایا اس کو اللہ نے پھلایا تو وہ اس نے کھا بھی لیا اس نے پی بھی لیا لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا اس طرح اگر چاند انتی پہ نظر آ جائے تو سواب اللہ تیس کا ہی عطا فرماتا ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے روزہ نور ہے زیا اور روشی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شہر کی کوئی زکاة ہوتی ہے انسان کے جسم کی زکاة روزہ ہے اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکاة ادا کرے گا جس طرح زکاة سے مال پاک ہوتا ہے روزہ سے جسم پاک ہو جاتا ہے اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے فرمایا کہ سہری کھایا کرو چونکہ سہری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جانفضہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزہ کے حوالے سے پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے میتے سے جو پو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے تیسری بات کہ روزہ دار جب تک روزہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور چوتھی بات جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلت القدر کی رات ہے تو آقا کریم نے فرمایا نہیں جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مالک اچھ دیتا ہے تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ جانفزہ دیا جاتا ہے یہ اس کی مزدوری ہے اور فرمایا کہ جو لیلت القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے خاص کر ابنوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی اور پانچری فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو اور حضورت سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی جنت کو پورا ماں مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کالاللہو عز و جل اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے کلو عمال ابن آدم لہو ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے اللہ سوما فینہو لی ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے و آنا اجزی بے ہی اور اس کی جزا میں اسے دھوں گا و سیامو جنتن اور سیام روزہ دھال ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْغَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ اَوْقَاتَ لَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّ سَائِمُنْ إِنِّ سَائِمُنْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِسْسَائِمِ اَتْيَبُ إِنْدَ اللَّهِ مِرِّيحِ الْمِسْقِ لِسْسَائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَهُهُمَا اِذَا اَفْتَرَ فَارِحَ بِفِطْرِهِ وَا اِذَا لَاكِيَ رَبَّهُ فَارِحَ بِسَوْمِهِ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا روزہ ڈھال ہے جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے میں سائم ہوں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ کہہ کہ لڑنے والے کو الجنے والے کو ٹال دے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے میدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مص یعنی کسٹوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ اختار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے سلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت کے حور و قصور جنت کے محلات جنت کی عالی نص نعمتیں دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں گزتی ہے لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار اطاف فرما دے گا تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے سلے میں نصیب ہوگی یہ روزے کا وہ سمر ہے یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن اطاف فرمایا گا عجزیبہی کا معنی ہے کہ اس کی میں جزا دوں گا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آمال ہیں وہ ساتھ طرح کے ہیں دو آمال ایسے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں دو آمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان کی مثل ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا دس گنا ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا سات سو گنا ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا بے حساب ہے فرمایا کہ وہ دو عمل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت دی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت کو یہ عامال واجب کر دیتی یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ہے ضروری ہے واجب ہے اس کے لئے اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا یہاں تک کہ اس سے کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر جہنم واجب ہے اور دو ہو عمل جن کی جزاؤں کی مثل ملے گئی ایک وہ گناہ جو اس نے کیا تو اس کی صغاب اس کی مثل بھی جائے گی اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی نہیں ہے لیکن اس کا عظم کیا تھا تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیا جاتا ہے ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے کے اندر دس گناہ اس کو عجر دیا جاتا ہے اور فرمایا اس سے اس کے نیک عامال مراد ہے اور فرمایا کہ جو اس کا چھٹا عمل ہے وہ ایسا ہے جس کے بدلے کے اندر اس کو سات سو گناہ عجر دیا جاتا ہے اور وہ راہ خدا میں اس کا صدقہ کرنا ہے اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا کا دنیا پر کوئی حساب ہی نہیں ہے اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزے کے ساتھ پیش ہونا ہے تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کے علم ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنی اس کی جزا اور کتنا اس کا صلح عطا فرما دیتا ہے تو یہ عجر ہے نیکی کا اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے روزے کے من جملہ سمرات میں سے ایک سمرہ مرتبہ احسان کا حاصل ہونا ہے مرتبہ احسان کیا ہے اس پہ حدیث جبریل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام بخاری نے اور دیگر آئیمائیں احادیث نے ذکر کیا ہے مسجد نبوی کا محول تھا مدینہ شریف کی فضائیں تھی صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے نور بٹ رہا تھا اجالے اتر رہے تھے صحابہ کے من روشنی سے مالہ مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑی تھی اور اس کا سفید لباس تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اپنے وجود کی دروتازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا چونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب وہ حضور کی خدمت میں آیا فَأَسْنَدَا رُقْبَتَيْهِ اِلَا رُقْبَتَيْهِ اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سیرز کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے بتایا حضور نے تو اس نے کہا صدق تا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تعاید کر دیتا ہے پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے اسلام اس کو بیان دیئے کہنے لگا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان حضور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جوابا فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا حاضر جبریل یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا عدب کیا ہے دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں عدب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھیں ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے تو احسان تیسری چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں تو اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے اور یہ دین کی روح ہے جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے تو پھر اس کی کیفیت خالم کیا ہوتا تو پہلی کیفیت کہ تو اسے دیکھ رہا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا بھی ہے تو حضرت علی المرتضی نے جواباً کہا لم عبد ربن لم عراب اے صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں آراز سے بھیضیاب نہیں ہو جاتا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمہ کشف الماجوب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ فاقہ کشی اختیار کرو اور بھوک اور پیاس برداشت کرو ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کریں تو یہ جو مرتبہ احسان ہے جو مومن کا مقصود ہے وہ اس کو حاصل ہوگا روزہ رکھنے سے اور اگر چلو کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ ملے کہ وہ اپنے رب کے جمال جہاں آراء کو دیکھ لیں اس کے جلووں کو دیکھ لیں اس کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو جائے اس کا دل اس کی محبت میں ایسا دوبے کہ وہ جدر دیکھے اسی کے جلووں کو ہی دیکھتا جنا جائے اگر روزہ دار کو ایسی دولت نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی کڑکتی ہوئی دوپہر میں تھنڈا پانی دستیار ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا کیوں اس لیے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا تو یہ احساس اس کو آیا کہ نہ آیا کاش کہ رمضان میں یہ نور جو ہم کو نصیب ہوتا ہے یہ رمضان کا خاص نور ہے مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا یہ اچالہ رمضان میں ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کاش کہ وہ اس کو اندر سمو لے اور اس کو دل کی ایک ایک پرک پر رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پر بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ کسی کی جیب کاجتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے ساتمی کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیفہ بولی یوسف اب آ جاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہی احساس تا جس نے روشنی بھی کہا اللہ کی پناہ تو تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی لیکن میرا خدا تو ساتمی کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنی ورسی اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین یہ اظہان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے انسان کے لئے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے اور میرے اور آپ کے آقا و بولا نے فرمایا سابعتن یزلہم اللہ تعالی فی زلہی یوم لا زلہ اللہ زلہو امام عادلن وشابن نشا فی عبادت اللہ ورجلن قلبہو مولکم بالمساجد ورجلن دعاتو عمرتن ذات و منصبن و جمالن فقال انی اقاف اللہ ورجلان تحابا فلہ اجتماع علیہ و تفرقہ علیہ ورجلن تصدقہ بصدقت فأخفاہ حتی لا تعلیم شمالہ ما تنفق یمینہ ورجلن ذکر اللہ ففادت اینا ہو اوکما قال حضور ارشاد فرماتے ہیں قل قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا سات اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالی جنہیں اپنے ارش کا ٹھنڈا سایا نصیب فرمائے گا حدیث طویل ہے اور مجھے وقت کے گزرنے کا شدد سے احساس ہے میں اپنا مقصود آپ کے سامنے رکھوں گا چوتھا شخص وہ ورجلن دعاتو عمرتن ذات و منصبن و جمالن فقال انی اقاف اللہ چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتے گناہ دی اور وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی ذات و منصبن و جمالن ایک روایت میں ذات و حسبن و جمالن یعنی منصب اور جمال کی مالکہ تھی یا حسب و نصب اور جمال کی مالکہ تھی اور اس نے نوجوان کو دعوتے گناہ دی اب قدموں میں حسن خود بخود بچھنے کے لیے بیتاب ہے تو جب جذبات انگڑائیاں لے رہے ہوں جوانی جوبن پہ ہو اور عارضویں مچل رہی ہوں اور حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بیتاب ہو تو پھر اپنی خاشات کو لگام کون دے گا لیکن اگر کسی نے اس وقت یہ کہ کے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا انیا خاف اللہ میں تیری بات کیسے مانوں مجھے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے حضور فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اس کو دعوتے گناہ دی یا کوئی مرد کسی عورت کو دعوتے گناہ دینے لگا تو اس نے کہا انیا خاف اللہ میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج صبح نیل پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اللہ پورے کہر و غزق و جلال میں ہوگا لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے پسینے سے شرابور ہوں گے ندامت ان کے چہرے پہ چڑی ہوئی ہوگی لیکن سات اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایا نصیب فرما دے کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف کھاتا ہوں امام یافری نے روزو ریالین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا ایک عورت آئی اس کا اس جوان پہ دل آ گیا اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید دیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی جوان کو میرے ساتھ بیج دو میری گٹڑی باری ہے گھر چھوڑ آئے مال کے دکان اس کی نیت سے آگا نہ ہو سکا اس نے نوجوان کو ساتھ بیج دیا جب وہ اس کو گھر لے گئی اندر داکل کر کے دروازہ بند کر دیا اور دعوتے گناہ دینے لگی اس نوجوان نے کہا انیہ خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن وہ ڈرتا تھا وہ تو نہیں ڈرتی تھی اس نے ہر قسم کا ڈورہ پھینکا ہر جتن کیا ہر ہیلہ آزمایا لیکن وہ نوجوان کابو نہ چڑھا چونکہ وہ صرف حسین ہی نہیں اللہ کا ولی بھی تھا صرف اس کا چہرہ ہی روشت نہیں تھا اس کے من میں بھی اجالے تھی اور اس نے بڑی کوشش کی لیکن نور کو رسیوں میں جگڑا تو نہیں جا سکتا خیر اس نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا خطرناک روپ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھس جاؤں اس نے ایک بہانہ کیا اور بات روم میں چلا گیا جو پہانہ کیا اس کو اپنے بدن پر مر لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا جب اس عورت نے دیکھا اس کا نشہ حرن ہو گیا دروازہ کھول دیا اس نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے یہ تو کوئی باگل ہے اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بدن گندہ ہو گیا میرا من تو ستھرا رہا کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو تو وہ باہر گیا وہ باہر ایک چشمہ اُبل رہا تھا وہاں جا کے اس نے وصل گیا امام یافی لکھتے ہیں کبر کی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا یہ خوشبو اس کی کبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمال گناہوں کے باوجود بھی تڑکتی کڑکتی دوپہر کے اندر بھی تھنڈا پانی اپنے موں کے قریب ہی نہیں لاتا وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے غسل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر نہ جائے اس احساس میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا روزے کا اور کیا سمرہ چاہیے کہ وہ جو دولت صوفیانے زندگیاں کھپا دی جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے مرتبہ احسان کو پانے کے لیے روزے دار نے سہری کھائی ابھی جو ہے وہ سہری کا وقت ختم ہوا تھا کہ یہ احساس اس کے ساتھ لگ گیا اور وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے باز رہتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے روزے کا ایک سمر اور ایک پھل یہ ہے کہ بندے کو تقوے کا نور نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر یہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤں یہ مقصد روزہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے برنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَامَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِي أَنْ يَدَعَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشکت گوارہ کرے اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے اسی لیے اس نے روزہ ہماری اوپر فرض کیا ہے ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے اور جو ستر مجار بیٹے سے کس لیے اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے چاہ لیا چلو آؤ پھر ماں کی گود میں آجا ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی بیٹا ہو گیا بھی ماں لیں گی ڈاکٹر کے پاس اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی ماں نے زبر دستی ڈٹا لیا بیٹا پیتا نہیں ماں نے مو کھولا اور کڑوے سیرف کے کترے اس کے حلق میں ٹپکا رہے ہیں بچہ چیخت ہے لیکن جو جو وہ سیرف کے کترے حلق سے نیچے اترتا چلے جاتے ہیں ماں کو قرار آتا جاتا ہے اس کو تمانیت ملتی جاتی ہے ماں کیا صفاق ہو گئی نہیں اس کا پیار چھن گیا ہے نہیں اس کی ممتہ رخصت ہو گئی نہیں وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی اور اب تڑکتا ہوا ہے بیٹا لیکن ماں کے چہرے پہ تمانیت کا نور ہے اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے نتیجہ شفاق کی صورت میں برامت ہوگا اس لیے ماں کی نظر اس طرح اپنے پہ نہیں ہے ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے مالک جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالہ نصیب ہو جائے گا تو یہ تقویٰ نصیب ہوتا ہے روزے سے چونکہ یہ با ذہن میں رکھیں ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں بات رنبی ہو رہی ہے اقتصاد کا ہوا ہمارے دو دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے تو آپ اس بات پہ کچھ دلیل کی ضرورت نہیں آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بھہکاتا ہے لیکن شیطان جب خود بھہکا اس نے انکار سجدہ کیا اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اکیلی جان دو دشمنوں کے نرمے میں لیکن جب ماہ سیام آیا سلسلت شیاتی حدیث میں آتا ہے شیاتین جکڑ دیئے گئے دو دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیئے گئے اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے نفس اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑ جائیں گے اب نفس کی تربیت کیسے کریں اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے تو شیخ فرید الدیندتار کا قول سناتا ہوں شیخ فرید الدیندتار کون شخص ہے کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدیندتار نہیں ہے علامہ اقبال کے روحانی پیشوا جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے بلکہ جب پیر دو ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں امتحان تو اس وقت ہوتا ہے اب اقبال کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں تھیں ایک رازی اور ایک رومی اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا رازی کو پیر مانوں چونکہ رازی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شہنشاہ مانا جائے لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شہنشاہ ہو اور وہی میری رہبری کرے تو اقبال جو ہے وہ الجا رہا ہے اس معاملے میں کیا کرو وہ خود کہتا ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا کبھی رازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دیں کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور رازی ہار گیا پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدہ مانا اقبال جس کو اپنا مقتدہ مانتا ہے جس کو اپنا امام مانتا ہے اب اس رومی کی سنیئے وہ کہتے ہیں ہفت شہرِ عشق را اتار گشت ما حدو زندر خمے یک پوچھا ہم عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے وہ فرید الدین اتار جو مارخط کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات اگوئم یادگیرش اے عزیز کہا نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلے ہیں اگر تیرے پاس ہوں تو تو نفس پر قابو پالے گا وہ تین اصلے کون سے ہیں کہا خنجر خاموشیوں شمشیر جو نیزہ تنہائیوں ترکے ہو جو ایک خاموشی کا خنجر ایک بھو کی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ اگر یہ تین اصلحے تیرے پاس ہیں تو نفس پہ ٹوٹ پڑے ان اصلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر داہو یہ جو اندر کا چور ہے یہ اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا یہی بڑی دولت ہے فرماتے ہیں کہ تین اصلے ہیں ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھو کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ کہ ان تین اصلوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پاس سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور اصلہ نہیں ہے جو تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے تو پھر بھو کی تلوار ایسا اصلہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے اور میرے اور آپ کے آقا و مولا قلب و دل و نگاہ کے مشہد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستتے منکم البعاق فل یتزوج فینہو اغدل البسر و احسن للفرج ومن لم یستتے فعلیہ بسون فینہو لہو وجاؤن اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتے تو وہ نکاح کر لے یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فیلحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے روزے شہبات کو توڑتے ہیں تو نفس کی تحضیب بھوک سے ہوتی ہے اور بھوک ایک ایسا اصلہ ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لاسکتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ جو تصوف کے سر خیل اور امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری روزہ ہے اور آدھی فقیری باقی سب کچھ ہے تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا اور یہ تقویے کا نور ہمیں روزے سے حاصل ہوگا روزے کے سمرات تو بہت سارے لیکن وقت کی سمٹتی ہوئی آتائیاں مجھے ملہوز پٹی لیر پورانی وانگوں تیٹ تنگ گیوں وچے تکرہ تکرہ